مدے پتے سے خرگون میں سی اے اور اینارسی کے ویرود میں ہجاروں مسلم ایک میدان پر اکتت ہوئے سی اے اور اینارسی کے لے کر دھرنا دیا اور ریلی نکال کر دھرنا اسطل تک پہنچے مسلموں نے کالا کانون بتاتے ہوئے موڈی اور شاہ کے خلاف جم کر بڑھاس نکالی ریلی میں قریب اٹھارہ ہجار سے ادھیک مسلم سماجن شامل ہوئے جلا مکیالے کے انجومن نگر استیز آجات میدان میں مسلموں نے سی اے اور اینارسی کے ویرود میں جم کر پردرشن کیا ہجاروں کے سنکھیاں میں مسلم بینر پوشٹر لے کر دھرنا اسطل پہنچے تھے یہاں سمبودن کے دوران لوگوں نے اس کانون کو کالا کانون بتایا جمعہ کی نماز کے بعد بڑھ سنکھیاں میں مسلم میدان پر پہنچے تھے اٹھارہ ہجار کے لگ بھگ مسلم ریلی میں شامل ہوئے تھے خرگون سے عجی تیواری کی ریپورٹ یہ انہیروں کا دیس یہ گانی کا دیس یہ ملوہ آزاد کا دیس اس دیش میں سکت سما نہ دکھا اچھے لوگ سکتا نہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملکن کے باپ پر یہ بھول جائیں یہ اس دیش کے لوگ جب اکھڑے ہوں گے تو تم اس طرح سے جاؤ گے جیسے ہوا میں پتتے ہوئے ساتھیوں آج یہ ایک جھکتہ جو آپ کی دکھائی دے رہی ہے ہمارے انسوچی جاتی کے لوگ میں یہاں موجود ہیں ہماری ہمارے عجیباسی بھائیوں سے بھی بات ہوتی ہے انگلیت پیشنے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے کہ کسی کے پاس اس دور میں ہم پرندے ہم پرندے ایک ڈرنہ پرسیسن کیا ہے جس میں ہماری سرکار سے مانگ ہے کہ کالا کانون کو واپس لیا جائے کالا کانون یعنی این پی آر اس کا جو ویروت درجہ کر رہا ہے ہمارا یہ ویروت جو ہے سانتیپونہ طریقے سے تھا ہم پرانگن کے اندر ہم سب یہاں جمع ہوئے تھے یہ کل ہی ڈیسائٹ کیا گیا اور کل ڈیسائٹ کرنے کے بعد آج مسجدوں کے اندر اعلان کرنے کے بعد سب کو جمع کیا گیا اور آج یہاں پر کافی تعداد کے اندر یعنی قریب بیس ہزار سے زیادہ زیادہ لوگ جو ہے آج یہاں پر جمع ہو گئے تھے اور اس کے ذریعے سے ہمارا یہ ویروت جب تک چلتا رہے گا جب تک یہ قانون ختم نہ ہو جائے یا واپس نہ لے لیا جائے قانون تو بنا دیا گیا ہے جی یہ بنا دیا گیا اسی کا تو ویروت ہے بنا دیا گیا لیکن ابھی لاغن نہیں کیا گیا لیکن اس کی جو کڑیے جوڑتی جوڑتی جا رہی ہے این آر سی کے ذریعے سے ان پی آر کے ذریعے سے کہ اس قانون کو جو بنایا گیا ہے وہ سیدھا سٹ جو ہے اس طرح سے ہے کہ چند لوگ لائے گئے اور ان میں سے پھر یہ ہے کہ یہ چلیں گے یا کہ سماج کو باٹا جا رہا ہے دھرم کے آدھار پر پورا ملک جو باٹا جا رہا ہے دھرم کے آدھار پر ہم اس کا ویروت کرتے ہیں یہ منمانی کر رہے ہیں بلکہ جنگل راج کی طرح سے اپنی طاقت کو جو ہے یہ پردرشت کر رہا ہے کہ کوئی ہم کو روکنے والا نہیں ہے ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے اور لوگوں کو غلط طریقے سے اپنے ساتھ کر رہے ہیں جو عام پبلک ہے جو کسی بھی سماج کا کسی بھی دھرم کا ہو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہم آپ کے پکش میں کر رہے ہیں جبکہ کسی کے پکش میں نہیں ہیں یہ اصل میں اس ہندوستان کو دوبارہ باٹنے کی سازش ہے کیا نام لکھتا ہے؟ جی شمیم جیلالی ہے دراصل یہ خرگون شہر کے ہندو مسلمان ہمارے دلیت عدیوازی بھائی سب کی اور سے آج کا یہ آئیوجن جو سی اے ڈبل اے اور اینار سی اے اور اینار پی اس کے ویرود میں آج یہ یہاں پر کیا گیا ہے دھرنا پردشن دراصل کیا ہے؟ کہ سی اے ڈبل اے بی کا قانون اس کے بعد جو اینار سی آنے والی ہوں ان اینار پی یہ تینوں سرکار کے دوارہ جو دیش میں جو آرتھیک اسٹیٹی چل رہی ہے کہ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ہر چاروں طرف چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں لوگوں کی خریش سے باہر ہو گیا ہے ان سب سے دھیان ہٹانے کے لیے سمیدھان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور سمیدھان کو حملہ کر کے ان لوگوں نے اس دیش کو باٹنے کا پریاس کیا ہے اس دیش میں ہر ایک ویکتی کو چاہے کسی بھی سماج کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی ورگ کا ہو جو سب کو سمان ادھکار ہے لیکن کہ اندرکی ورطمان سرکار نے جو ابھی جو سی اے کا این آر سی کا جو نیا وہ لایا گیا ہے اس قانون میں مسلمانوں کو الگ کر دیا ہے اس میں باقی لوگوں کو تو رکھا ہے لیکن مسلمانوں کو الگ کیا گیا ہے موڈی جی کے دورا جو دلی میں رام لیلا میدان میں جو ریلی کی گئی اور اس میں کہا گیا ہے کہ مالبین گاندی نے کہا تھا کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ستائے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کی ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کو اگر بھارت آئیں تو کیا ان کو آپ نہیں لوگے کیا ان کو آپ ناکلتہ نہیں لوگے یہ انہوں نے وہاں پر کہا لیکن انہوں نے گاندی جی کو عدد تو کیا ہے لیکن گاندی جی نے پاتنہ سباہ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ راشت وادی مسلمان کو اگر وہ ستائے آ جاتا ہے تو کیا ہم اس کو نہیں لیں گے انہوں نے مسلمان کے بارے میں بھی کہا تھا گاندی جی کو غلط کوٹ کر رہے ہیں موڈی جی اور اسی طرح کے اوپر ہم عصہ بھی کر رہے ہیں کہ گاندی جی کہ گئے ارے گاندی جی کہ تم کیا بات کرتے ہو تم گاندی کے ماننے والے کب سے ہو گئے تم تو اس کو ٹکٹ دیتے ہو اس کو لوگ سباہ کا چناؤ لڑاتے ہو جو گاندی کے ہتیاں رہے کو راشت وادی کہتی ہے دیڑ بھاکت کہتی ہے جس نے گاندی کی ہتیاں کی اس کو دیڑ بھاکت کی پارلیمنٹ میں بھی بولتی ہے کہ وہ جی کیا لگتا ہے کہ موڈی اور عمیسہ مطلب منمانی کر رہے ہیں پوری طرح منمانی کر رہے ہیں اور کیونے اس لیے کر رہے ہیں کہ دیش کے لوگوں کا دھیان آرتک استیتی دیش کے آرتک استیتی جو بہت بہتر ہی نہ ہو چکی ہے اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جائے دھیان بات دیا جائے لوگوں کو دوسرے کام سے لگا دیا جائے اس لیے سب ہو رہا ہے اگلا اندولان بس چرن ود طریقے سے ہوگا یہ ختم نہیں ہوگا یہ تو جب تک قانون واپس نہیں ہوگا تب تک چلے گا آرتک استیتی اب اگلا جو ہمارا قدم ہوگا وہ آرتک استیتی پر ملائیں گے ہم کہ اس میں ہم لوگ جو ہے پھر پوری اس کے اوپر پوری کی پوری وہ کریں گے مردہ حبیب بے ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی موسیقی